اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اب ہم سورت تغابن کا مطالعہ کرنے لگے ہیں جو سکسٹی فور نمبر سورت ہے جیسا کہ آپ نے ابھی مدینہ منورہ کی سورتوں کا مطالعہ آپ نے اب تک جو کیا تو اس میں میں ایمان اور تعمیر شخصیت یعنی خاص طور پہلے ایمان کے لیے ان کے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ہی مین اوبجیکٹیو ہوتا ہے اور سورت تغابن کا موضوع اس کے اندر یہ ہے کہ اہل ایمان کے ذہن میں جو قویسٹنز تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا تو یہ ہے سورت تغابن کہ ایمان سے متعلق کچھ سوالات آئے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اب دیکھئے اس میں پہلی چھ آیات میں ایمان کی ڈیفنیشن ہے اور پھر اسی دنیا میں جزا و صدا کا قانون جو اللہ تعالیٰ کا ہے یعنی یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص قوم پر اللہ تعالیٰ یہ عمل کرتا رہے کہ وہاں پہ اپنے رسول کو بھیجا رسول کے ذریعے میسج پہنچا اور جو ایمان لیا ہے تو ان کو اسی دنیا میں جزا ملی اور جنہوں نے ایمان نہیں جس کا انکار کر دیا تو ان کو اسی دنیا میں صدا بھی نہیں تو یہ ٹاپک ہے جو یہاں بات ہے پھر سیون ٹو ٹین میں منکرین کا پروپیگنڈا کہ وہ آخرت جی کوئی کچھ نہیں ہے کبھی نہیں آئے گی تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے پھر الیون ٹو تھرٹین میں کسی زندگی میں پھر مشکلات کی وجوہت کیوں آتی ہے تو یہ بتائی کہ اصل میں اس دنیا کو ہم تب سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم آخرت کو سمجھیں ورنہ پھر اسی زندگی میں سمجھنا بڑا مشکل یہ اب کیسے میں آگے ڈیٹیلرز کرتا ہوں پھر فورٹین ٹو ایٹین میں اپنی فیملی کے ساتھ حسن سلوک کے حکم اور پھر سکسٹین ٹو ایٹین میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انتہار یہ بتایا گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرشادات کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے حکومت اسی کی ہے وہی صداوار شکر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی شکر صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کرنا ہے اور یہ دیکھئے کہ یہ اسی طرح کی یہ آیات اسی ٹوپک پہ جو آس پاس اس سے پچھلی صورتیں اپنے ایسی یعنی سٹارٹ یہی سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح آسمان اور زمین کے ہر چیز کرتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے این مطابق وہ عمل کر لی ہے صرف انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہوئی ہے کہ بھی چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کی حکم پہ عمل کرو اور چاہو تو نہ کرو اور اس کے ریزلٹ بھی بھی تمہیں آنا یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بتایا یعنی اس زندگی کا مقصد وہ اللہ طلب آگے ارشاد فرمائے گا کہ اس کی ریزنز کیا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھا ہے زمین اور آسمانوں کو اس نے برحق پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور نہت اچھی صورتیں بنائیں اور آخر کار اسی کی طرف فلڑتا ہے یعنی اب دیکھئے کہ اس ایمان کا یہ حصہ کہ ہماری اس زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھئے کہ آپ کو یہ آپشن دی ہے کہ چاہے تو آپ کافر بن جائیں یعنی کافر کا مطلب اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات فرمائے اس کا انکار کیا چاہے تو وہ کر لے اور چاہے وہ ایمان لے آئے یعنی یقین ان کو آ جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات اور پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان اور ساری گلیکسیز یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی یعنی یہ ساری گلیکسیز کو ملنے تو یہ ایک آسمان بنتا ہے یعنی جتنا ہم لوگ جہاں تک دیکھ سکتے تو یہ آسمان اور اس کے علاوہ اللہ نے بتایا کہ وہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسمان ہیں یعنی اتنی پتنی کتنی بڑی ملینز کی یہ پوری گلیکسیز ہوں گی تو یہاں پہ اس کا ریزلٹ آپ سوچ سکتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری جو صورتیں یعنی ہماری جسم اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا بنایا اسی کی طرف فلٹنا دیا اب آپ کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے واقعی بہت اچھا جسم ہمیں دیا ہے ہم بڑا انجوئے کرتے ہیں لیکن پھر بیماری بھی آتی تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے آگے دیا اب دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان کا یہ حصہ اس زندگی میں کیا ہوتا ہے وہ زمین اور آسمانوں کے ہر چیز کو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور کچھ ظاہر کرتے ہو اور اللہ سینوں کے خفیہ امور تک جانتا ہے یعنی ہمارے ذہن میں کوئی آئیڈیا بھی آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ڈیٹا بیس میں سب پڑھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں یہ اتنی ڈیٹیل سے ایک ایک چیز ہے پھر فرمایا تم ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جنہوں نے اس سے پہلے ان حقائق کا انکار کیا تو اپنے کیے کا وبال اسی دنیا میں چکھ لیا اور آگے ان کے لئے ایک دردناک عذاب ہے یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایویڈنس ایک پروف کے طور پر یہ کیا کہ کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کو اختیار کریں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں تو ان کو اس دنیا میں عجر کر کے دکھا دی اور جنہوں نے انکار کیا اور وہ اللہ کے رسولوں کے دشمن بنے تو ان کو اس دنیا میں سزا دی کہ ان کی پوری پوری قوم کو تباہ کر دی تو اب دیکھئے کہ یہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاملہ ہو رہا تھا جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس میں فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلے ثبوت کہ بلکل پروف ایویڈنس کے ساتھ عطر ہے مگر انہوں نے پھر بھی کہہ دیا کیا انسان انسان ہماری رہنمائی کریں گے اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دی اور مو پھر لیا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اپنی سنت کے مطابق ان سے بے پروہ ہو گیا اور اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز اور اپنی ذات میں آ محمود ہے یعنی اللہ تعالی نے بتایا کہ اس نے اپنے رسول جو بھیجے ہیں تو وہ پورا ایسا ایویڈنس لے کے دیتے رہے ایکسپلین کرتے رہے کہ جناب یہ معاملہ آپ کی اس قوم پہ یہ پریکٹیکل یہ بھی ہونے والا ہے وہ کہتے تھے کہ لو جی انسان ہمیں بتائیں گے کہ ایک بلکل تنس کے طور پر یا بے عزتی کے طور پر کہتے تھے تو پھر اللہ تعالی نے یہ کیا کہ پھر بے پرواہ کر دیا ان کے معاملے کو اور پھر صدا آ گئی ہو اب اس کے لئے ہم قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں حضرت نو علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر ان کے بعد بہت سارے رسول وہ آتے رہے جیسے حضرت حود علیہ السلام پھر صالح علیہ السلام پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد پھر حضرت لوت علیہ السلام شوہب علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان پہ اللہ تعالی نے کیوں کر دیا تاکہ اس قوم کو یہ اسی دنیا میں جزا اور صدا مل جائے تاکہ باقی تمام انسانوں کو بات سمجھ میں آ جائے ایک پورے پروف کے ساتھ اللہ نے کر دیا اور یہ پورے ایویڈنس اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں بھی کر دیا جو قیامت تک کے انسانوں تک یہ موجود ہے وہ خود سوچ سکتے ہیں خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس زندگی میں کرنا کیا یہی اصل میں قرآن پاک کا موضوع یہی تو اب منکرین نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کیا ان کا پروپیگنڈا تھا تمہارے ان منکروں نے بھی بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے ان سے کہو کہ کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا کہ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیِ اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر امان لاؤ اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے اور خبردار ہو جاؤ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخبر یعنی اب یہ بتایا کہ یہ منکرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے بس یہی زندگی ہے یہی پہ ختم معاملہ اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی اللہ تعالی نے تمہیں پیدا جب کیا تو اللہ کے لئے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ کرے اللہ تعالی نے اس لیے یہ کیا کہ تمہیں یہ زندگی اصل نے صرف دی ہے امتحان کے لئے تھوڑا سا ٹائی ہمیں تو بڑا لمبا لگتا سیونٹی ایٹی یئرز لیکن اللہ تعالی کے حضور یہ بہت چھوٹا سا اور ہمیں جب ہم اصل زندگی میں شروع ہوں گے تو تب ہمیں پتا چلے گا کہ یار یہ تو چند منٹ کے لئے یہی زندگی تھی جو ہماری گزر گئی تو جب اللہ نے ابھی اٹھایا تو اس سے بات بھی اللہ اٹھا سکتا ہے اس میں کیا مشکل اس لئے بتا دیا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے اور یہ جو اللہ کا قرآن ہے اس پہ آپ سمجھ لیں پڑھ لیں اور اللہ اس سے بخبر ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی نیت ہے جو آپ چاہتے ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہماری نیت ہے ہماری نیت اگر اچھی ہے اور ہم اللہ تعالی کی ارشادات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالی جان رہا ہے اس کا عجر دے گا انچہ اور اگر ہماری نیت خراب ہے اور ہم اللہ تعالی کی قرآن سے کچھ گمرہی دوننا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ بھی اللہ تعالی کو معلوم اس میں پھر جوتے پڑھنے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم تو یہاں پہ بات کرتے ہوئے مزید فرمایا اس دن کو یاد رکھو کہ جب وہ روزے محشر کی پیشی کیلئے تمہیں اکٹھا کرے گا وہ ہی در حقیقت ہار جیت کا دن ہوگا اور جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے گناہ وہ اس دن ان سے ڈیلیٹ کر دے گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بڑی کامیابی ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ آگ کے لوگ ہوں گے ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکا رہے ہیں کہ جی اصل لائف اب شروع ہونی ہے کچھ عرصے میں وہ ہوگی ان لیمیٹڈ لائف اور اس کے لیے یہ لفظ آیا یومت تغابن یہی سے اس صورت کا نام لوگوں نے صورت تغابن ہی کر دیا یعنی تغابن کیا ہے کہ یہ وہ دن محشر کا کہ جس میں ہم سب اکٹھے ہو جائیں چار انسان یعنی آپ سے لے کے ہو سکتا ہے کوئی لاکھ سال سے اب تک انسان موجود ہے یہ سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اکٹھے ہوں گے تو پھر ہار جیت کا یہ دن ہوگا کہ اس میں پھر ہم نے جو اس زندگی میں جو آج کل ہم زندہ ہے اس میں ہم نے جو کیا ہے اس کا ریزلٹ ہمیں آئے یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم لوگ ابھی اگزیم کرتے ہیں تو اگزیم ہمارا ہوتا ہے تین چار گھنٹے کا اس کی حیثیت بالکل حیثی ہے کہ جیسی آج کل ہماری زندگی یہ وہ پوری انتہان کے زندگی اور اصل لائف جو انلیمیٹڈ ہوگی ہے اللہ نے بتایا یہ انلیمیٹڈ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا یعنی جس میں کبھی موت نہیں آئی تو وہ جو زندگی آئے گی وہاں پہ ریزلٹ آئے گا کہ جیسے ہمارے اگزیم کا جب ریزلٹ آتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں یا افسوس بھی کرتے ہیں جو بھی حالت ہوتی ہے سیم ویسی سیچویشن آخرت میں ہمیں ہونے ہیں تو یہ بتا دی سیچویشن اور پھر بتایا کہ انلیمیٹڈ لائف جس میں صرف انجوائیمٹ یعنی اللہ تعالی نے اب اس میں باغوں اور نہروں کی مثال دی ہے یعنی اس لیے کہ ہر ٹائم کے انسان ان چیز کو سمجھ سکتے ہیں ورنہ آج کل ہمیں اس دنیا میں ٹکنالوجی سے ہمیں بہت چیزیں مل گئی ہیں تو ہم سوچ سکتے اس سے بھی زیادہ اچھی کوالیٹی کی گاڑیاں ہمیں ملیں گے اس سے زیادہ اچھی کوالیٹی کے بہت بڑے جہاز مل جائیں گے بہت بڑی زمین ہوگی جی اس میں ہم انجوائی کرتے پھریں گے اور انجوائی کرتے ہی رہیں گے اور صرف انجوائیمنٹ ہی ہوگی اور پھر ہم جو دل چاہیں گے سب مل جائیں اب یہ قرآن پاک میں اور جگہوں پہ فرمایا گیا کہ ابھی آخرت میں جو دل چاہے گا آپ کو جنت میں سب مل جائیں یعنی آپ کا جو بھی شوق ہے آپ کا سفر کرنے کا شوق ہے وہ مل جائے گا انجوائی کریں اگر لوگوں سے ملنے کا ہے تو وہ لوگ بھی مل جائیں گے ہم خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کریں گے جا کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ملا کریں گے ان سے گفتگو کریں گے ڈسکیشن کریں گے اور اس پرانی زندگی جو ہماری ابھی چل رہی ہے اس میں پوچھیں گے جو جو سوال ہمارے ذہن میں ہوں گے وہ پوچھ رہیں گے اور ایک صرف انجوائیمنٹ ہوگی اگر کسی کو علمی شوق ہوگا اس کو پورا علم اللہ تعالیٰ سکھا دیں گے جو بھی سائنس انڈ ٹکنالوجی جیسی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بنائیں گے تو اس کی ایک ایک چیز پوری پتہ چل جائے گے جس کو اگر صرف ایک گیم کا شوق ہے تو ان کو کھیلنے کی چیز مل جائے گی انجوائی کرو جس طرح کا تم چاہتے ہو کرو تو یہ ہوگی لیکن جنہوں نے آج کل کی زندگی میں انکار کیا ہے تو ان کے لئے پھر وہ آگ کے لوگ ہوں گے پھر ہمیشہ ہی رہیں گے اس میں پھر بہت برا ٹھکانہ ہوگا کہ جہاں پہ صرف جوتے ہی پڑھتے جائیں گے اور موت نہیں آئی گی پھر تو بڑی خواہش ہوگی کہ یا اللہ کسی طرح ہمیں معارض ہے تو نہیں مرے گا یعنی اس میں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ یعنی اندازہ ہی ہے ظاہر ہے کہ ان کے جو جسم ہے ہو سکتا ہے جل جائے سب کچھ ہو جائے اللہ تعالیٰ پھر دوسری ان کو جسم دے دیں چلو بھی اب اس میں جوتے کھاؤ تو یہ ان کے لئے یہ اللہ تعالیٰ نے ریزلٹ بتایا ہر انسان کے لئے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اللہ تعالیٰ کی ارشادات کو جس نے جھٹلا دیا ہے ریجیکٹ کر دیا ان کے لئے یہ صدا ہے اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بیچ میں بھی دو لوگ ہیں نا کہ جو ٹھیک ہے انکار نہیں کرتے لیکن ان تک اللہ کا دین کا میسیج نہیں پہنچا تو وہ ان کی عز ان کی جو سیچویشن ہے اس کے لحاظ سے ان کا ریزلٹ آنا یعنی اللہ تعالیٰ کا امتحان صرف انہی لوگوں کے لئے کہ جن تک اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچ گیا اور جن تک نہیں پہنچا تو ان کے لئے تو بس ایک بنیادی ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پہلے ہی بنا دیا اور ایتھکس سکھا دیا گیا تو وہ ہی اس کا امتحان ہوگا لیکن مسلمانوں کے لئے زیادہ سخت ہوگا کہ ان کو قرآن پاک موجود ہے اب آج کل غیر مسلم ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچ رہا ہے ان پہ بھی ایسا ایک مشکل معاملہ آئے گا کہ انہوں نے انکار کیا جھٹلایا کہ نہیں جھٹلایا اس لحاظ سے ہی ریزلٹ آئے گا تو یہ معاملات آخرت میں ہونے اب یہ اس زندگی میں یہ مشکلات ہمیں آتی ہیں تو اس کی ریزن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ کیوں آتی ہیں مَا أَصَابَ مِمْ مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْدِي قَلْبَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ ذرا کوئی مسیبت آتی ہے تو اہل ایمان ان کے زیر اثر آپ اپنے آپ کو شبہات میں مبتلا کر لیتے ہیں یاد رکھئے کہ جو مسیبت بھی آتی ہے اللہ کی اجازت سے آتی ہے اور جو اللہ کو مانتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر اللہ ان کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے یعنی اثر حقیقت کیا ہے کہ یہ ہماری زندگی پورا ایک کوئی سیونٹی ایٹی یئرز تک مسلسل اگزام میں ہے اور اگزام میں ہوتا ہے کہ آپ ابھی جو اس زندگی کے اندر جو اگزام آپ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کالج میں یا سکول میں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مشکل سوال بھی آ جاتا ہے کوئی آسان بھی آ جاتا ہے تو جب مشکلات آتی ہیں تو یہ اس زندگی میں بھی ایسی ہوتا ہے کبھی مشکلات آتی ہیں تب امتحان یہ ہوتا ہے کہ بھی تم اللہ تعالیٰ پر ایمان قائم رکھتے ہو یا نہیں یہ اس پہ ریزلٹ آنا اگر ہم رہے اسے ہو کہتے ہیں صبر کہ اللہ تعالیٰ پہ پھر بھی ہمارا ایمان رہے تو پھر انشاءاللہ اس کا عجر ہے بہت بڑا جاتا ہے اور دوسرا شکر کا امتحان بھی ہوگا کہ ہمیں بڑے بینفٹس بھی ملتے ہیں بڑے انجائیمنٹس ہوتی ہیں تو ان پہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں سوال یہی ہے پس یہ دو سوال ہی ہیں اس زندگی کی تو یہی چلتا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب مشکلات آتی ہیں تو اللہ آپ کے دل میں رہنمائی بھی کر دیتا ہے بتا دیتا ہے یہ پورا میں کلک کر کے ہمارے ذہن میں بھی اللہ تعالیٰ کے معاملات آ جاتے ہیں اب اگر ہم نے اسے ریجیکٹ کیا ہے تو پھر ہم کافر ہوتے ہیں موازاللہ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو میسج دل میں پہنچ گیا تو پھر ہم نے قبول کیا اور اللہ تعالیٰ پر صبر کرتے رہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کرتے رہے تو پھر انشاءاللہ یہ بہت بڑے انلیمیٹڈ جنت کی زندگی آپ کے لئے تیار ہے اب پھر مزید فرمائے وعطی اللہ وعطی الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَانَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی اطاعت کیجئے اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے پھر اگر مو موڑتے ہیں تو ہمارے رسول پر تو یہی ذمہ داری ہے کہ صاف صاف پہنچا دیں اللہ لا الہ الاہ وعلاللہ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ یاد رکھیے کہ اللہ وہ جس کے سوا کوئی الہ کوئی خدا نہیں اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اب جب ہم مشکلات میں آئیں تو تب بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بھی ہیں اس پہ جتنا بسو ہم نے تو اتنی ہم نے عمل کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پوری ڈیٹیل کر دیئے جس کو سنت کہا جاتا ہے یعنی سنت کیا ہے کہ پریکٹیکلی رسول اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھا دی تو اس میں ہم عمل کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے تو پھر ہم انکار ہو کرنے کے ریزلٹ میں پھر ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا لاؤس ہوگا اور اگر تب بھی اچھا باپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جی مشکل میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپشن دے دی کہ بھی جیسے مثلا نماز اللہ تعالیٰ کی صد گفتگو کا نام نماز وہ ہم کرتے ہیں اذان آتی ہے اس کے لیے وہ انڈیکیٹر دے رہی ہوتی ہے کہ ٹائم ہو گیا کریں اچھا اب ایک بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اٹھ سکے اللہ تعالیٰ نے اتنی بھی اجازت دیا آپ چاہیں تو آپ کرسی پہ پڑھ لیں وہ نہیں کر سکتے لیٹ کے پڑھ لیں پھر قبلے کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپشن دے دی کہ بھی آپ وضو کریں اور اگر کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو وضو نہ کریں آپ تیمم کر لیں کافی اتنا اتنی آپشنز اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی یہ بھی کر لیا کہ اب جیسے اسپیشل ہی یہ ایک مشکل ہوتی ہے سفر میں یا سردی میں یا کسی اور موقع میں کہ آپ وضو میں کچھ حصے وہ آپ کو کرنے یا جیسے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کر دیا کہ بھی اس میں آپ نے جب پہلے وضو کیا تو اس وقت آپ نے اس کے اوپر آپ نے اپنی جرابیں پہن لیں تو that's ok کہ کہ پھر آپ اس پہ وہی تیمم اس طرح سے صرف وہوں پہ کر لیں that's enough آپ کے لیے اتنے ہی کافی یہ بتا دیا کہ بھی دن میں ایک بار ضرور آپ پاؤنڈ ہو لیجئے اور اگر سفر میں ہے تو تین دن تکی آپشن دے دیں اب دیکھیں کتنی آسانیہ اللہ تعالیٰ نے کر دیئیں مشکلات کے صورت میں پھر یہاں تک فرما دیا کہ اگر اب بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ بھی یہ حرام چیزیں کیا ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے لیکن اگر ایسی حالت ہو جائے کہ آپ کو کوئی اور چیز available نہیں ہے اور آپ کی جان پہ مسئلہ پڑھ رہا ہے تو پھر آپ کھا لیجئے کوئی problem یعنی خنزیر بھی کھا لی یعنی اپنی جان بچانے کے لیے لیکن بس اپنی enjoyment کے لیے نہیں کریں بس یہ بتا دی اب دیکھیں اس حد تک یہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی اب پڑھ چکے سورة البقرہ میں اور سورة النساء میں بھی اب پڑھ چکے اب مزید فرمایا کہ اب آپ نے اچھا عمل کیا کرنا یا ایوہ الذین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان اللہ غفور الرحیم الہمان آپ کی بیویوں اور آپ کے اولاد میں سے بعض آپ کے دشمن سو ان سے خوشہ رہیے تاہم سختی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اگر عفو درگزر اور چشم پوشی سے کام لیں گے اور معاف کرتے رہیں گے تو یہی بہتر ہے اس لیے کہ اللہ غفور رہیم اصل میں کیا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ یہ مسئلہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایسے آپ جیسے ہو سکتا ہے کہ بیگم کی حالت ایسی ہو کہ وہ ابھی ایمان پورا نہیں آیا یا بچوں میں نہیں آیا تو بھی اس لیے حاصل بتایا کہ آپ کے دشمن ہے لیکن سختی نہیں کریں بالکل پیار محبت کے ساتھ ان سے آپ نے کرنا ہے معافی کرنا یہ کرتے رہیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی مغفرت کو بھی کر دے گا آپ کو رحم بھی کر دے گا سارے معاملات اور پھر پریکٹیکل یہ بھی ہوا کہ وہی صحابہ اکرام کی بیویاں اور اولاد وہ بڑے اچھے نیک لوگ پیدا ہی ہوئے یعنی پہلے ٹھیک ہے بچپن میں مشکلات ہوئی اس کے بعد ٹھیک ہوئے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عجر ناظیم آپ کا مال اور آپ کی اولاد بس ایک انتہان اور عجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس یعنی بتایا کہ آپ کو یہ بہت اولاد ہو آپ کا مال جو آپ کا کیش ہے یا کچھ آپ کا کوئی بینک میں بہت بڑے پیسے پڑے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ پر انتہان کے لئے آپ تو یہ جو آپ کو بینفیٹ ہیں یہ انتہان ہے کہ آپ اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو شریعت کے ہیں رسول اللہ نے پریکٹیکل اسے سنت میں کر کے دکھا دیا تو اب اگر اس پر کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کی گارنٹی اور نہیں کر رہے تو آپ ٹھیک کر لیں اب موقع جب تک زندگی ہے ہم ہر پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم جلد سے جلد ٹھیک کر لیں پتہ نہیں زندگی کتنی ہے اب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم یہ ایک امتحان ہے یہ فرما فتق اللہ فست ت سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے خبردار رہیے سنیے اطاعت کر لیجئے اپنی بھلائی کے خرچ کر لیجئے اور یاد رکھئے کہ جو دل کی تنگی سے محفوظ رہے وہی فلا پانے والا یہ بتایا کہ گارنٹی کن کے لیے کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے خبردار کا قرآن ہے اسے سنے رسول اللہ کی ارشاد آتے وہ سنے اطاعت کریں پھر اس پر عمل بھی کریں اور پھر اس میں ایک خاص طور پر بتایا کہ آپ نیکی کے کاموں میں خرچ کریں اور دل کی تنگی سے محفوظ رکھیں اپنے آپ یعنی یہ نہیں کہ بھی اگر آپ کو فر کی راب ہے تو پھر افسوس آئے تو نہیں یہ نہیں کریں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمتا ہے کہ یہ گارنٹی ہے کہ آپ کامیاب ہیں صحابہ اکرام یہی کرتے تھے کہ وہ خاص طور پر یہ تھا کہ بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منور آتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مغفر لکم واللہ شکور حلی عالم الغیبی والشہادت عزیز الحکیم اگر آپ اللہ کو قرض دیں اچھا قرض تو وہ اس کو آپ کے لئے کئی گناہ بڑھا دے گا اور آپ کی مغفرت فرمائے گا اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار حاضر اور غائب کا جاننے والا وہ زبردست اور حکیم یعنی اللہ نے اپنی صفات بتائی کیا ہے کہ اللہ قدردان یعنی ہم جو نیکی کریں گے تو اللہ آپ کے شکور کہ وہ آپ کی شکر کو قبول کرتا حلیم بردبار یعنی آپ کی جو غلطیاں بھی ہوتی اللہ وہ بھی چھوڑ دیتا آف کر دیتا ڈیلیٹ کر دیتا معاملے پھر فرمایا کہ وہ حاضر اور غائب سب کو جانتا یعنی ہم جو بولے یا سوچے یا پریکٹیکلی عمل کریں سارا اللہ کے ڈیٹا میں ہوتا اور وہ بہت زبردست ہے بہت بڑی پاور ہے اور حکیم ہے اس میں حکمت بھی حکمت کا مطلب ایک بہت ایسی وزڈم ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہم نہیں سوچ سکتے کتنی یہ ہے تو بتایا کہ اللہ کو کرز کریں تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہم سے محبت کر رہا ہے کہ ابھی ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرج کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی یہ میں نے کرز لیا آپ سے اس کو پورا کئی گناہ کر کے آپ کو پورا واپس بھی دوں گا تو یہ لیٹس پوز کہ آپ نے آپ ایک غریبہ دیں لیٹس پوز سو روپے آپ کے پاس ہیں آپ نے دس روپے بھی خرچ کر لی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ اس کو دس سے وہ ہو سکتا ہے کوئی سیون ہنڈرڈ ٹائمز آپ اس جائے مثال یعنی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے دے اگر آپ نے کوئی ون ملین ڈالر آپ نے اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لی تو پھر آپ اس کو آپ ایزیوم کر لیں یہ آپ کے لیے سیون ہنڈرڈ ملین ڈالر بن جائے گیا اچھ آپ یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اس زندگی میں آخرت میں تو یہ کنفرم گرنٹی اور اس دنیا میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دے بھی دیتے ہمیں زیادہ اور کبھی کبھی ہمارے امتحان صبر کا چال رہا ہوتا تو نہیں بھی ملتا کبھی لیکن کبھی مل جاتا کبھی نہیں ملتا یعنی شکر کا امتحان بھی چال رہا ہوتا اور صبر کا امتحان بھی چال رہا تو کبھی مل بھی جاتا کبھی نہیں بھی ملتا تو یہ بھی معاملہ حقیقت میں آتا ہے تو جناب یہ ہے ہماری لائف جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے وہ ہر سگنل پہ موجود ہوتے انہیں نہ دیجئے اس لیے کہ ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا اس کی سارے رقم ان کے بدماش کے ہاتھ میں آجاتی اور ٹھیک ہے اس میں کھانے مانے کا دے دیتے ہوں گے باقی پوری رقم وہی امیر بدماش کے ہاتھ میں آجاتے اس کی بجائے ان کو دیجئے کہ جو آپ کے اپنے جاننے والے آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے دوست ہیں جس میں بھی کوئی مشکلات آرہی ہیں آپ ان سب کی خدمت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ اس طرح خرچ کریں کہ آپ خود کسی ایک دینی انسٹیوٹ کو جس میں کچھ ایڈیوکیشن ہو رہی ہے یا کوئی اور دینی کام کوئی مسجد ہے یا کچھ ہے اس میں بھی آپ خرچ کریں تاکہ اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو سیلریز ملیں یہ کر لیجئے تو یہ آپ کے لیے آپ شن ہے جیسے دل چاہے آپ شن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے منیمم تو جناب یہ اب آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں بلا تکلف کر لیجئے انشاءاللہ اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹڈ اگلی صورت ہم شروع کرنے لگیں اس کے بعد جو ہے صورت طلاق جس میں طلاق کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر علیدگی ہو جائے میعہ ویوی میں تو کیا کرنا اور کیا نہیں کر جزا اللہ خیر وحسن جزا